بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پہلے میرے گھر میں جو میری بہنوں کی اور بھائیوں کی شادی ہوئی ہے وہ چونکہ ان کی مرضی جانے بغیر کی گئی تو وہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہیں وہ انتہائی جبر کی حالت میں اور بہت ہی کمپرومائز کر کے اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں اس سارے تجربے سے میں نے اپنے والد اور والدہ کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ میری شادی جو کریں گے تو کم از کم میرے میعار کو بھی ساندھے رکھئے گا اور میرا میعار یہ ہے کہ بہت زیادہ امیر گھرانے کے اندر آپ کوشش نہ کریں بلکہ دیندار گھرانے کو ضرور دیکھیں اس لیے تاکہ اس کے سامنے احکامات موجود ہوں گے تو وہ ہم اپنے آپس کی زندگی آسر انداز سے گزار سکیں گے لیکن اب پھر یہی ہونے جا رہا ہے کہ میرا رشتہ میری والدہ ایک جگہ پر میرے اجازت یا میری مرضی جانے بغیر تیع کر آئی ہیں حالانکہ میں اس خاندان کو جانتا ہوں وہ خاندان پیسوں کے لحاظ سے تو ہم سے زیادہ ہے لیکن جب بھی ہمارا ان کے گھر جانا ہوتا ہے ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ حتک آمیز ہوتا ہے تحقیر والا ہوتا ہے تانے اور تشنی والا ہوتا ہے آج سے یہ حالت ہے تو ساری زندگی میں نے اس گھرانے کے ساتھ گزارنی ہے اس گھر کی بچی کے ساتھ گزارنی ہے میرے لیے بڑا مشکل ہے لیکن ایک خوف مجھے یہ آتا ہے جس کا تانہ میری والدہ مجھے دے بھی رہی ہے کہ تم والدین کے نافرمان ہو جاؤ گے اگر تم نے ہمارے کہنے کو نہ مانا تو مجھے بتا دیجئے کیا واقعی میں نافرمان ہو جاؤں گا اور کیا میرے لیے دنیا اور آخرت میں اپنے والدین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جتنی بھی وعیدات آئیں ہیں ساری میرے اوپر صادق آ جائیں گے اس کا جواب مرحمت فرمالی جئے دیکھیں دونوں طرف سے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے والدین کو بھی چاہیے اپنی اولاد کے رشتے کرنے اس کے وقت میں اولاد کے ساتھ مشورات ضرور کریں نہ تو وہ زمانہ رہ گیا کہ بغیر پوچھے بغیر اجازت کے آدھا کے رشتے طے کر دیں بلکہ شریعت کے بھی یہ مطابق نہیں ہے زمانہ ہو یا نہ ہو شریعت بھی یہ کہتی ہے جب آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ طے کرنے لگے ہیں اس کی آمادگی اور اس کی خوشنودی کو ضرور ملہوزے خاطر رکھیں یہ ہمیشہ زندگی کا معاملہ ہے کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی وہ جبر کے ساتھ زندگی بسر کریں ہمیشہ آپ کو کوستہ رہیں دوسری طرف بچوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اپنے رشتے ناتے خود ہی طے کرنے کے لیے نکل کھڑے نہ ہوں بلکہ اپنے والدین کے ساتھ مشابرت اور والدین کی رہنمائی اس کے اندر اپنے رشتے ناتوں کو طے کریں اعتدال کے اندر آ جائیں اللہ نے ہر ایک کو حقوق عطا فرمائے ہیں ان حقوق کی پاسداری کریں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہماری زندگیاں بہترین انداز سے گزریں گی والدین کو بھی چاہیے ایسا ظلم اور زبدستی نہ کریں بچوں پر کہ ان سے اجازت یا ان کی آمادگی لینا ہی گوارہ نہ کریں بچوں کو بھی یہ نہیں چاہیے اپنے رشتوں میں خود مختار ہو جائیں اور خود ہی رشتے دیکھنے نکلیں اور والدین کی پسند اور ناپسند یا ان کی رہنمائی اور رائے کو اہمیت نہ دیں دونوں طرف سے معاملات اعتدال پر لے کر آئیں اللہ پاک بہتری کی شکل نکالیں گے اللہ جلے شانوں سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں امن اور سکون عطا فرمائے آمین